آج سترہ رمضانوں مبارک ہے اور آج یوم پیدائش ہے میرے قائد میرے رہنمہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کا تو آج ان کا تذکرہ کریں گے کیونکہ یہ مجھ پر فرض بھی ہے اور ہر سال مجھ پر قرض بھی ہے کہ میں ان کا تذکرہ کروں کیونکہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس نے مجھ سمیت کئی نوجوانوں کی جوانیوں کو دین کی طرف راغیب کر کے بچا لیا علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علامہ شاہ عبدالعالیم صدیقی کے فرزند ہیں ورلڈ اسلامی مشن اس کے بانی اور چیئرمن تھے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی تحریک جمعیت علمہ پاکستان کے صدر تھے تمام مسالک کو جمع کرنے والی ملی یکچہتی کانسل کے صدر تھے تمام مسالک و سیاسی و مذہبی جماعتوں کو ملانے کے لیے جو ایک پلیٹ فارم بنا متحدہ مجلس عمل اس کے بھی سربراہ تھے پاکستان کی قومی اسیملی کے رکن رہے پاکستان کے سینٹ کے رکن رہے تحجد گزار بھی تھے اور پیر اور جمعیرات کا روزہ بھی رکھتے تھے پوری زندگی یہ کیا انہوں نے ستتر سال کے عمر تھی ترے سٹھ سال تک قرآن پاک تراوی میں سنایا لیکن کمال یہ ہے کہ دنیا بھر کے آئین کو جانتے تھے سترہ زبانوں پر عبور حاصل تھا کئی لاکھ کلومیٹر کا سفر کیا پاکستان کے چپے چپے میں گئے پہاڑوں جنگلوں بیابانوں میں جا کر نظام مصطفیٰ کا پیغام عام کیا انیس سو تہتر کا آئین جو اس وقت ہمارے پاس ہے اس میں سب سے زیادہ ترامی مولانا نورانی نے کی اس کے علاوہ جو پاکستان میں شناختی کارٹ پاسپورٹ پر جو حلف ہے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم گورنر صدر اور چیف جسٹس جو حلف اٹھاتے ہیں وہ بھی علامہ نورانی کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا حلف ہے آپ نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کرا دلوایا اور رہتی دنیا تک اب پاکستان میں بالخصوص اور پوری مسلم دنیا میں بالعموم راستہ رک گیا ان کا جو کہتے تھے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے معاذ اللہ آپ سے متعلق یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے اور لوگوں نے دیکھا بھی ہے ایک نسل ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے سنا کہ آپ نے قید و بند کی صحوبتیں بھی برداشت کی اور اس زمانے میں جب آپ پہ کافی ظلم و ستم ہو رہا تھا تو آپ کی والدہ کا ایک مضمون اخبار جنگ میں لکھا گیا جس میں آپ کی والدہ نے کہا کہ میرا نورانی نہ بکنے والا ہے نہ جھکنے والا ہے وہ حق و صداقت کی نشانی ہے وہ کبھی کسی غیر کے آگے نہیں جھکے گا مارکہ حق و باطل میں آپ نے ہمیشہ بابنگ دہل حق کا ساتھ دیا جب کراچی سمیت پاکستان کے مختلف حصوں میں کلاشن کوف کلچر عام ہو رہا تھا مسلم قومیت کے نظریہ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی مسلمانوں کو قومیتوں میں باٹا جا رہا تھا کوئی کہتا تھا مہاجر کوئی کہتا تھا سندھی پشتو پنجابی بلوچی اس وقت مولان نورانی نے کہا کہ ہماری شناخ مسلم قومیت ہے اور ہمارا ہتھیار کلاشن کوف نہیں بلکہ عشق رسول ہمارا ہتھیار ہے مولان نورانی کی جو کاوشیں ہیں اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا میں سینکڑوں مدارس مساجد اور اسلامی سینٹر قائم کیے افریقہ ہو یورپ ہو ساؤتھ امریکہ ہو فارسٹ ہو گلف ہو امریکہ ہو پوری دنیا میں آپ نے دین کا پیغام عام کیا کئی ہزار غیر مسلموں کو مسلمان بنایا کئی ہزار قادیانیوں کو دارہ اسلام میں دوبارہ داخل کیا اور یہ بتا دیا کہ اگر جذبہ صادق ہو تو ایک شخص بھی انقلاب لے کر آ سکتا ہے آپ مکمل تنظیم تھے آپ مکمل ادارہ تھے آپ کی مہمان نوازی مشہور تھی آپ کی مسکراہت دیکھ کر لوگوں کی تھکن دور ہو جاتی جو آپ کے سینے سے لگتا جو مسافہ کرتا اس کا پورا دن اچھا گزرتا آپ جہاں رکھتے آپ کے پیچھے چلنے والے رک جاتے جب آپ مجمع میں تقریر کا یا خطاب کا آغاز کرتے تو مجمع خاموش ہو جاتا تھا آج بھی ان کا فیضان جاری ہے کہ عشق رسالت یعنی عشق رسول ناموس رسالت ختم نبوت اور نظام مصطفیٰ کے لیے آپ کا فیضان اس طرح جاری ہے کہ لوگ آ رہے ہیں مجاہد آ رہے ہیں اور اس پیغام کو عام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش فرمائے مجھے آپ کو ہم سب کو ان کا فیضان حاصل فرمائے اور میں یہ کہوں گا کہ ہزار خوف ہوں لیکن زباہوں دل کی رفیق یہی رہا ہے عزل سے کلندروں کا تری